صرف آپ کے سامنے چند وہ کام میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا ہم احتمام کر لیں تو ہمیں اس کا عجر ملتا رہے گا دیکھئے پہلی چیز اس سلسلے میں میں مقدمہ کو ہم نے چھوڑ دیا کہ انبیاء کا کام ہے اور اس کا کیا فائدہ اس کو چھوڑ دیا اس لئے کہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کے لئے دوسرے مہینے میں کچھ وقت لینا پڑے گا اور شروع پتہ نہیں دوسرے مہینے میں ہم میں سے کس کو حیات رہتی ہے کس کو نہیں رہتی دیکھئے چند وہ کام شریعت نے خصوصا ہمیں اس طرح توجہ دلائی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں کا ہر بھائی اس پر توجہ دے اور ایک بڑی غلطی کے اندر جو بہت سے ہمارے بھائی مبتلا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے میں اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں ورنہ میں کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہتا کہہ رہا ہوں ساری وہی باتیں جو ہمارے بھائی آپ کے سامنے دروس اور تقریروں بیان کرتے ہیں تو بہت سے وہ کام جو ہم اگر کر کے جائیں تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا ان میں سے چند کاموں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا دیکھئے اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث وہ سرن ابن ماجہ میں اور صحیح ابن حبان میں صحیح ابن خزائمہ میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ مما یلحک المؤمنہ من عملہی وحسناتہی بعد موتہی وہ عمل اور وہ نیکیاں جس کا عجر مومن کو اس کے انتقال کے بعد ملتا رہتا ہے یعنی صرف دنیا میں نہیں ہے یہ مجھے بتانا ہے وہ عمال وہ نیکیاں جس کا ثواب مومن کو اس کی مفاد کے بعد ملتا رہتا ہے چاہتے ہیں کہ نہیں جائے جساچیوں کو مفاد کے بعد آپ کو عجر ملے کوئی کہے گا ہمیں نہیں چاہیے ہاں تو پہلی چیز کیا ہے علم علمہ و نشرہ علم کو سکھایا اور فیلایا ہے دوسری چیز کیا ہے ولدن صالحاں ترہ کہو نیک اولاد چھوڑی ہے تیسری چیز مسحفاں ورثہو مسحف یعنی قرآن مجید کو وراثت میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے او مسجدن بنا ہو چوتھی چیز یعنی اس نے کوئی مسجد بنا دی ہے پانچویں چیز او بیتاں لبن السبیلی بنا ہو کوئی گھر مسافر کے لئے بنوا دیا ہے چھٹھی چیز او نہرن اجراہو نہر جاری کر دی ہے یعنی قوان خدوا دیا ہے اور ساتھویں چیز او صدقتن اخرجہا فی ممالہی فی صحتہی و حیاتہی یلحکہو بعدموتہی یا اپنی صحت اور زندگی میں وفات کے وقت نہیں اپنی صحت جس وقت انسان کو مال کی ضرورت رہ دی ہے جس وقت انسان کو مال کی لالت رہ دی ہے وفات کے بعد اب تو یقین ہوئی جاتا ہے کہ اب تو ہمارا مال ہمارے پاس رہے گا ہی نہیں نہیں کب فی صحتہی و حیاتہی اپنی صحت اور اپنی زندگی میں جبکہ اسے مال کی لالت اور حاجت رہ دی ہے ایسا صدقہ نکال دے کہ اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہ رہا ہے یہ سات چیزیں ہمارے نبی نے ذکر فرمائی ہیں جس کا عجر انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا